آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے انوارنمنٹل ایتکس تو یہ نیکسٹ والا سب یونٹ ہم سٹارٹ کرنا جا رہے ہیں جس میں ڈیویلپنٹ اینوارنمنٹل ایشیوز ہے تو لاسٹ ٹیم ہم نے ڈسکس کیا تھا الیکٹرانک ویسٹ کے بارے میں تو آج ہم ڈسکس کریں گے انوارنمنٹل ایتکس کیا ہوتے ہیں تو جب ہم انوارنمنٹل ایتکس کی بات کریں گے تو یہ برانچ ہے کس کی ایتکس کی جہاں پہ ہم ہیومن اور انوارنمنٹل کا ریلیشن ڈسکس کرتے ہیں تو ایک دوسرے کے لیے یہ کیا ہے کہ ضروری بھی انسینشنل پارٹ ہیں ورلڈ کا اور لیونگ کریچر کا انکلیوڈنگ پلانٹ اینڈ انیمل تو یہی ایک مطلب کیا ہے کہ فنکشنل پارٹ ہیں ہیومن لائف کا بھی تو اس وجہ سے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ انوارنمنٹل کو مطلب کیا کرنا چاہیے کہ لیونگ کریچر کے ساتھ مورل ایتکس وغیرہ بھی رکھنے چاہیے آنرز دینا چاہیے ان کو رسپیکٹ دینا چاہیے تو آج ہم اسی کے بارے میں ڈسکس کریں گے تو جب ہم انوارنمنٹل ایتکس کو ڈیفائن کریں گے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کس کی برانچ ہے اپلائیڈ فیلسفی کی برانچ ہے جس میں ہم کیا کرتے ہیں کنسپشل فونڈیشن آف انوارنمنٹل ویلیوز ایلویز ایلویز تو جب ہم اس کی بات کریں گے کہ مطلب انوارنمنٹل ایتکس کی بات کریں گے تو یہ کیا ہے کنسپشل فونڈیشن ہے کس کی انوارنمنٹل ویلیوز کو لے کے اس کے ایشیوز کو لے کے سوسائٹی ایٹکس کو لے کے ایکشن کو لے کے پالیسیز کو لے کے تو یہ سارے کا سارا جتنا آجاتا ہے تو یہ انوارنمنٹل ایتکس میں آجاتا ہے اس کے بعد انوارنمنٹل ایتکس کو ہم کسی اور طریقے سے بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ انوارنمنٹل ایتکس کو کیا ہے کہ انوارنمنٹل فیلوسفی ہے جس میں ہم کیا کرتے ہیں مطلب ہیومن اور نون لیوینگ نون ہیومن ورلڈ کی کے ڈیلیشن کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں تو یہ ایک دوسرے کے اوپر کیا کرتے ہیں مطلب ایفیکٹ ایگزرٹ کرتے ہیں انفلنس کرتے ہیں ایک دوسرے کو تو اس میں کچھ آجاتے ہیں انوارنمنٹل لاغ آجاتے ہیں انوارنمنٹل سیشولوجی آجاتی ہے ایتھیولوجی ایکولوجیکل ایکنومکس آجاتی ہے ایکولوجی آجاتی ہے انوارنمنٹل جیوگرافی آجاتی ہے تو سارے کا سارے یہ کس میں آجاتا ہے انوارنمنٹل ایتکس میں آجاتا ہے تو جب ہم بات کرتے ہیں گلوبل وارمنگ کی آگے بھی ہم ڈسکس کریں گے گلوبل وارمنگ کی دیگریڈیشن کی بات کریں گے تھریٹنٹو ایکسٹنٹ فیو سپیشیز کی بات کریں گے تو زیادہ سے زیادہ جو مطلب یہ ایشیوز ہیں تو آج کل کی جو ہم مطلب آج کل کے دنوں میں دیکھتے ہیں تو پوری دنیا پورا جو پلینٹ ہے وہ اس سے کیا ہے سفرڈ کر رہا ہے یہ پرابلم جو ہے ایک بگ پرابلم ہے ہر ایک کنٹریز کے لیے کیونکہ جیسے جیسے ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے تو ویسے ویسے ریسورس کا چاہیے کہ ایک انوارنمنٹل کے ساتھ ایک ریلیشن رکھنا چاہیے ایتھیکل مورل ریلیشن رکھنا چاہیے کہ جتنے ہم کیا کر رہے ہیں ریسورس کیا کرنے لگا رہے ہیں پار ایکزمپل ہم اگر زیادہ سے زیادہ پیڑ کاٹ رہے ہیں تو ہمیں جتنے پیڑ کاٹے تو اس سے زیادہ کیا کرنے چاہیے لگانے چاہیے ہمارے انوارنمنٹل کو یہی تو صاف سترا رکھتے ہیں تو بہت سی ویلیوز ہیں ان کو مطلب ایک دوسرے کے ہیومن اس پہ ڈپینڈا اور ہیومن پہ یہ ڈپینڈے تو جب بھی ہم اس قسم کی مطلب ایکٹیوٹیز کریں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ جتنا ہم نقصان کریں اس سے زیادہ ہم کیا کریں کریئٹ کریں ہماری تھنکنگ یہی ہونی چاہیے دن اس کے بعد جب بھی مطلب ریپڈ انکریز جب بھی ورلڈ پاپولیشن کا ہوگا تو رسورسز انکریز ہوں گے اب یہی جو رسورسز انکریز ہوئے ہیں تو ان کی نیڈ کو فلفل کرنے کے لیے بھی ہمیں رسورسز کا استعمال ہوگا تو تب بھی کیا ہوگا کہ ہم زیادہ سے زیادہ ہمیں یہ کوشش کرنے چاہیے کہ ہم جلدی سے جلدی اس سے ریکاور ہو جائیں تو مطلب رسورسز سے کیا ہو جائیں ریکاور ہو جائیں تو اسی کا بیسز پہ جب نائنٹین سیونٹی میں ایک مطلب ڈے منایا جاتا ہے منایا گیا تھا آر تھڈے تو اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ ہمارے جو ہیومن ویلیو ہیں مورل پرنسپل ہیں اس کے بعد ایمپروڈ ڈسکشن ہیں کس کو کنورزیشن ویڈ سائنس ریلیٹڈ ٹو انوارنمنٹ تو وہ سارے کا سارا انڈرسٹینڈ کس میں ہوا تھا انوارنمنٹل ایتکس میں ہوا تھا تو باقی جیسے ایسے نے سب سے پہلے اس کو سٹارٹ کیا ہے آر تھڈے تو باقی کی دوسری جو مطلب کنٹریز وغیرہ ہیں تو انہوں نے بھی دیکھتے دیکھتے یہ آر تھڈے میں آنا سٹارٹ کر دیا تو اس پہ یہ جو دن ہوتا ہے آر تھڈے تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو انوارنمنٹل کے ساتھ ریلیشن ہے وہ کیسا ہونا چاہیے کسی بھی لیوینگ کریچر کو پلانٹ ہو چاہے ایکویٹک انیمل ہو چاہے ٹائرسٹرل ہو چاہے ایریل ہو تو اس کے ساتھ ہمارا ریلیشن کیا ہے ہم اس کو کتنا ایفیکٹ دے رہے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ بیلنس رکھنا چاہیے کہ ہماری جو لائف ہے اس پہ بھی کوئی حام نہ آئے نقصان نہ آئے تو ہم جو ریسورسز یوز کر رہے ہیں تو ہم اس کو کیا کریں ہم ان کو کیا کریں تو یہ تھا انوارنمنٹل ایتکس کے بارے میں تو بلکل ایزی سا ٹاپک آپ ایک بار نظر لگاؤ گے تو بلکل سمجھ آ جائے گی اس میں اتنا کچھ پڑھانے والا نہیں ہے تو کل ہم سٹارٹ کریں گے اپنا نیکس سب یونٹ جس میں گلوبل وارمین اور کچھ اور مطلب زون ڈیپٹیشن وغیرہ آ جاتے ہیں تو تب تک آپ اس کو دیکھیں اچھے سے اگر کہیں سے سمجھنا ہے تو پوچھئے میرے سے